چار سال کا بچہ کیسے ایڈیشن سمس کرے گا یہاں آپ انٹروڈیوز چپ کر آئیں گے تو کیسے کر آئیں گے آج آپ یہ دیکھیں گے ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں ہوں فراترکیبن ٹوینٹی یرز تک میں ڈیفرن سکولز میں تیچ کرتی رہی ہوں پھر جب مجھے ایڈیوکیشن سسٹم اتنا سیٹس فیکٹری نہیں لگا تو میں نے چھوڑ دیا سکولز کو اپنے بچوں کو بھی سکول سے اٹھا لیا میں ان کو گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں اور جو کچھ میں ان کو کام کراتی ہوں اپنے اس چینل پہ شیئر کرتی ہوں جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں چلو جی اب ہم آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں اور یہ بڑے مزے کی بک حمیات کی جو مجھے ملی اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں اس کا ریویو بھی آپ کو کر کے دوں گی اور اس میں بڑے اچھے ایکٹیوٹی پیجز ہیں اور یہ پیج جو آج بچہ آپ کے سامنے کر رہا ہے ایڈیشن سمز مطلب جمع کے سوال کر رہا ہے وہ اور جس میں سمپل اس نے کچھ بھی نہیں کیا بلونز بنائے ہوئے ہیں اور چلو بھی نمبر لکھے ہوئے ہیں تو بلونز سے بچہ خوش ہو جائے گا اور خوش ہو کے وہ کام کرے گا اور بلون کے اندر ہم چھٹ چھٹے سے سپارٹس بنائیں گے گن کے کہ جتنے جو نمبر لکھا ہوا ہے اس حساب سے جیسے کہ تھری لکھا ہے تو فرسٹ والے بلون میں آپ تھری سرکلز بنائیں تھری سپارٹس بنائیں پھر کیا رکھا ہوئے ٹو تو اس سے نیکسٹ والے بلون میں ہم ٹو سپارٹس بنائیں گے ٹھیک ہے اب ہم ان کو سب کو کاؤنٹ کریں گے اور کتنے ہو گئے یہ ٹوگیدر دے ویل بکم فائیو اچھا یہ جب لائی ویڈیو جب میں بچے کو کرا رہی ہوں وہ آواز کے ساتھ بھی سن سکتے ہیں اگر سننا چاہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کیا میں آپ کو کہنا چاہا رہی تھی کہ چھوٹے بچے کو جب بھی آپ کام کرائیں گے تو وہ اس کے لئے انٹرسٹنگ ہونا ضروری ہے اس صفحے پہ کچھ نہ کچھ بنا ہونا ضروری ہے پھر بچہ ذرا شوق سے لکھ لیتا ہے اور کام کر لیتا ہے ایڈیشن سمز بچہ کر سکتا ہے فوراں سے جب آپ اس کو پانچ تک بھی گنتی کرا دیتے ہیں تو آپ تب ہی سے اس کو کاؤنٹ کرنا ساتھ ساتھ سکھائیں گے اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ساتھ ہی بچے کو کاؤنٹ کرنا بھی سکھائیں ٹھیک ہے کہ کاؤنٹ اینڈ رائٹ وان ٹو تو ٹو ہو گئے یہ ٹھیک ہے کیونکہ سیدھی سیدھی گنتی سکھانے کا کیا مقصد ہوا دوسری بات یہ کہ جب آپ فائیو تک کاؤنٹنگ کرا دیں گے تو آپ فائیو تک کے اسی طرح کے چھٹ چھٹے سے سمز بنا کے اور ایسے بلون بنا کے یہ پریکٹس بھی بچے کو ساتھ ہی کرا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس کو کیا کرنا آجانا چاہیے کاؤنٹ کرنا ٹھیک ہے کیونکہ تب ہی تو وہ تھری پڑھ کے تو تھری سپوٹس لگائے گا اور جو چھوٹا بچہ ہے وہ اس کو نہیں سمجھاتی شروع میں کہ تھری لکھا ہے تو میں تھری سرکل بناوں گا ٹھیک ہے اس کو نہیں پتا چلتا ہو سکتا ہے وہ دو سرکل بنا دے ہو سکتا ہے وہ چار بنا دے تو پریشان نہیں ہونا کوئی بات نہیں آپ اس کو دو تین بار بتائیں گے تو اس کو پتا چل جائے گا لیکن ظاہر ہے نیشیلی بچہ ایسے نہیں اس کو نہیں آتا اس لئے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہائے ہائے یہ کاری نہیں رہا اور یہ میں بات ساری ماں سے کہوں گی کہ آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی اگر بچہ ایک بار کرانے پر نہیں کرتا ہاں اگر بچہ سو بار کرانے پر نہیں کر رہا پھر آپ تھوڑی سی ٹینشن لے سکتے ہیں ورنہ نہیں اٹھ سوکے ہر بچہ اپنے پیس پر سیکھتا ہے کوئی بات نہیں جو چیز آپ بتا رہے ہیں وہ اس کو سن رہا ہے بچارہ ٹھیک ہے جس طرح اس کا جتنا اس کا سٹامنا ہے جس حساب سے اس کا برین دیولپ گوا ہوئے وہ اس حساب سے اس کو ابزورپ کر رہا ہے سو ڈونٹ وری کوئی بات نہیں نا آئے بچے کو تو آپ اس کو پھر سے بتا دیا کریں ٹھیک ہے یہی تو ہوم سکولنگ کا فائدہ ہے کہ ہم بچے کو ڈاننے کی ضرورت نہیں ہے کوئی سلے بس ہمارے سر پر سوار نہیں ہے پرنسپل کہ جی یہ سلے بس ختم کیوں نہیں کرایا آپ نے یہ اس دن کا کام کیوں نہیں کرایا آپ نے چلو جی امید ہے کہ اب آپ کو ایزی تھوڑا سا رہے گا ایڈیشن سم سٹارٹ کرانا آپ کے اپنے بچے کو ٹھیک ہے اور کب کرانے ہیں اور پہچان ہاں پہچان بھی ہونی چاہیے ابھی جیسے اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بچہ انڈوے سکس کی وجہ سیون لکھ دیتا ہے خیر it doesn't matter لیکن چلو کوئی بات نہیں جب آپ بار بار ریوائز کراتے تو بچے کو پہچان ہونی چاہیے کہ جب پانچ لکھا ہے تو مطلب فائیو ہے یہ تھری ہے ٹو ہے چلو جی ویڈیو یہ ختم کرتے ہیں اب یہ آپ نے دیکھنی ہوگر آباز کے ساتھ تو آپ آگے دیکھ سکتے ہیں فیڈا فیڈا لائک کریں گے میری ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں اور جنہوں نے نہیں سبسکرائب کیا وہ سبسکرائب کریں گے اس کے علاوہ کوئی اور ایشو ہے اگر آپ کو میہت کرانے میں ایڈیشن سمز کرانے میں آپ نے نیچے مجھے ضرور کمنٹس میں پوچھنا ہے بچے کی یہ ضرور آپ نے منشن کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ حافظ آج کے لئے مجھے ضرور کمنٹس میں پوچھنا 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 مجھے ضرور کمنٹس میں پوچھنا